سوگتہ دوستوں آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستوں آج کی اس ویڈیو آپ کو بتانے جارہا ہوں ریسٹیو اینڈ پروپورشن یعنی انوپات اور سامانوپات کا بھاگ نمبر پانچ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ کی اس ویڈیو لیکچر کو آپ اینڈ تک ضرور ووچ کریں تاکہ میں جو کچھ بھی آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ویسک سے اٹھا کر وہ سب کچھ آپ کے بلکل سمجھ میں آسکے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں گئیس ورسٹ کوئیسٹ آپ کے سامنے ہیں رکت استان بھرو پہلا جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے 625 ریسیو 75 برابر یہاں پہ ڈیس ڈیس ہے اور انوپات پندر ہے یعنی کہ یہاں پر کیا آئے گا اس جگہ پہ کیا آئے گا میں پوچھ رہا ہے کون سا نمبر آئے گا اس جگہ پہ یہ آپ کا سکت بلسا کوئیسٹن تو ایسا کوئیسٹن جب بھی آپ کے سامنے ہو جو اسپورٹ خالی ہو وہاں پر آپ لکھ دو ایکس کوئی دکت والی بات نہیں ہے بلکل ایس جی بے میں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ میں نے لگایا یا کا سائن اب یہ جو چیز ہے 600 انوپات پیچھتر اس کو آپ ایسے لکھ ہوگے 625 اور انوپات کی چین کو بٹے روپ میں لکھتے ہیں اور پھر کیا آپ پیچھتر پیچھتر کو لکھیں گے نچے برابر والے سائن کو برابر ہی رکھنا اس کو اور اسی طریقے سے پلٹ دیجئے ایکس کا ایکس بٹے میں کتنا آئے گا پندر ہے اب میری بات کو آرام سے سننا تاکہ آپ کے ہر چیز کمپلیٹ لی سمجھ میں آسکے تو دیکھیں اوپر اوپر سے کچھ کینسیل ہو رہا ہے مجھے تو نہیں دکھ رہا ایکس 625 کا کوئی لنک ہی نہیں ہے نچے سے کینسیل ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے پندرہ پچھتر کو کٹے گا اور کتنے بار گٹے گا پانس بار گٹے گا خود کٹے گا ایک بار تو ایک تو لکھو یا نہیں لکھو کوئی مطلب نہیں ہے بٹ اس کو کٹے گا پانس بار اتنی بات میں بھی آپ کے کلیر اب دیکھیں آپ کو ساپ ساپ دکھ رہا ہے بلکل ایک دم ساپ کلیر کرسٹل کلیر ایکس ایج اکولس ٹو 625 بٹے پانچ یعنی کہ 625 کو پانچ سے ڈیوائیڈ کر دو بس آپ کا رائٹ آنسر آپ کے سامنے ہوگا تو بھئی ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پانچ کا بھاگ چہ میں دیں گے ایک بار ایک یہاں سے 6 بچہ دو اتارے بارہ میں 10 تک جائے گا دو بار دو سے اس بچے پچیس بنے گا پچیس میں پانچ کا جائے گا پانچ بار یعنی کہ ایکس ایج اکولس ٹو آپ کا رائٹ آنسر 125 will be your رائٹ آنسر of this question تو بہت ہی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو گائز اب ہم سلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف کوششن نمبر دو آپ کے سامنے ہیں اور بلکل ایج ایوائیڈ میں کرنے والے ہیں یہاں پر زکر کھالی ہے تو یہاں پر ہم نے لیکھ دیا ایکس ٹھیک ہے اب اس کو کرو تو کرتے ہیں تو بھئی 15 اور بٹے 45 یہ لیکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ انعوقات کو ہم بٹے روپ میں لکھ سکتے ہیں برابر کا برابر اور اس کو بھی ہم بٹے روپ میں لکھیں گے تو پانچ بٹے ایکس اتنی بات سعید آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوگی اب جہاں پہ کٹ رہا ہونا وہ کٹ دو ٹھیک ہے بھئی مجھے ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پانچ ہے یہ اس پندرہ کو کٹ رہا ہے کیونکہ سامنے سامنے والے کٹتے ہیں اس سے اس کو مت کٹ دینا گلت ہو جائے گا پانچ نے پندرہ کو کٹا اور کتنے بار کٹا تین بار ٹھیک ہے ابھی دیکھئے آپ کے سامنے اور خود کٹا کتنی بار ایک بار اس بار میں نے آپ کو اس حق کر کے کیوں بتا رہا ہوں اس کے وچھے بھی ریجن ہے ایک اور اس ٹیپ آپ کو میں آگے بڑھا کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے گلتیوں کے جتنے بھی چانسے وہ ایک دم ہوئی میں نہیں لو جائیں ٹھیک ہے بھئی کروز ملٹی پلائے بیچ میں برابر ہو تب کروز ملٹی پلائے ہوتا ہے یہ تو کٹ رہا تھا تو میں نے کہا یہ نہیں کرتا نا اب جیسے کہ نہیں کرتا نہیں کرتا تو کروز ملٹی پلائے کرو تین گونہ ایکس یعنی کی تھری ایکس برابر پینتہ لیس کو ایک سے گونہ کروائیں گے تو پینتہ لیس ایک ہم پینتہ لیس یعنی کی تھری ایکس ایکس ایکولس ٹو فورٹی فائی ٹھیک ہے دین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ایکس ایکولس ٹو یہ فورٹی فائی اپنی زگر یہ جو تین تھا اس کے ساتھ اس کا کیا ہوا تھا گونہ ہوا تھا بٹ ہمیں تو صرف ایکس نکالنا تھا ہم اس کو اس سائیڈ بھیجیں گے تو جو گونہ ہے نا گونہ یہ کس میکنورٹ ہو جائے گا بھاگ میں دیکھو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ بھیجتے ہیں تو گونہ بھاگ آپس میں بدلتے ہیں اور زور بھاگ کی آپس میں پلس کا مائنس مائنس کا پلس بھاگ کا گونہ اور گونہ کا بھاگ ہو جاتا ہے تو دیکھئے گئیس پینتہ لیس میں آپ تین کا بھاگ دو گے تو آپ کا یہاں سے رائٹ آنسن نکل کر آگائے گا فیپٹین جو کی بلکل صحیح ہے تو سیکنڈ کوئیسن بھی بلکل آپ کے مائنڈ میں گھشتوکا ہوگا چلتے ہیں گائیس نیکسٹ کوئیسن کی طرف تو اگلا کوئیسن دیکھیں یہاں پہ مجھے جگہ کھلی دکھ رہی ہے تو یہاں پہ بہنے لگا لیا کوئی دکھت والی بات نہیں بلکل ہی جی کوئیسن ہے یہ اس چیز کو میں لکھوں گا تین بٹے ساتھ اور برابر یہ تو مجھے پہلے سی دی گئی ایکس بٹے چود ہے اب دیکھیں یہ دی آپ میں دماغ کو میں اس کوئیسن کو تھوڑا سا لگ بتانے کی کوشش کروں گا علاقہ جس طریقے سے ہم ابھی تک کرتے آ رہے تھے اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا دماغ کو بڑھاؤ تو دیکھو گا اس یہاں پر ہو رہا ہے ساتھ کا دگنا ہو گیا اس سائیڈ آتے ٹائم دگنا ہو رہا ہے ساتھ کا دگنا چود ہے تو تین کا دون اچھا ہے یعنی یہاں پہ کتنا آئے گا اچھا آئے گا ٹھیک اب آپ کے سمجھ میں نہیں ہے تمہ آپ کو دیکھیں آرام سے بتاتا ہوں اب دیکھیں پہلے آپ کے سل کرنے والا کام کر لیجئے سی ون ساتھ کا باگ ساتھ میں ایک بار ٹھیک اور چود اب کتنی بار جائے گا دو بار ٹھیک اب دیکھیں گا ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر والے کوئیسن میں کہ ایسا جب وہ بکٹ نہیں رہے ہیں تو اختیر چھا گنا کرو گا ایکس کو ایک سے گنا کرائیں گے تو ایکس کا ایکس ہی آئے گا اور تین کو دو سے گنا کرائیں گے تو اچھا ہے ایکس ایس ایکولز ٹو سکس بٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھئی ساتھ کا دون اچود آ رہا ہے تو اوپر تین کا دون اچھا ہو جائے گا اس میں کیا دیکھتیں ٹھیک ہے نہ تو بلکل لیجی کوئیسن چلتے ہیں گا اس نیکسٹ کوئیسن کی طرف تو اگلہ کوئیسن دیکھیں پانچ بٹے بارہ کو ہم نے ایجیٹی لکھ دیا برابر میں پانچ کا پانچ اور بٹے دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے ایکس یہ لیجیے ایکس ٹھیک ہے پانچ سے پانچ کا ٹاپ نے ٹھیک ہے تو اوپر کچھ ہی نہیں دکھا رہا ایکس کے سامنے صرف بارہ دکھ رہا ہے تمہیں جھوٹ نہیں گول رہا آپ کا ریٹ انسر یہاں سے بارہ ہی ہو جائے گا کتنا ہوجائے گا بارہ ادر میں آپ کو کوئی دکھت ہو نہیں یہاں پہ ایک لگاؤ اور یہاں پہ ایک لگاؤ کیوں گی پانچ کا وقت پانچ میں ایک بار ٹھیک ہے ایکس کو ایک سے ملٹپلائی کرائیں گے تو ایکس کا ایکس بارہ کا ایک سے کرائیں گے تو بارہ ایکس ایجیکلس ٹو بارہ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھئی پانچ ہے برابر پانچ ہے تو بارہ برابر بارہ ہو جائے گا وہ بھی بھنڈا آپ اپون 24 دیکھیں گائز تھوڑی سے مائنڈ کا یوز کیجئے بہت زیادہ مائنڈ کیا ہو سکتا نہیں ہے یہاں پہ آپ جب ٹیبل کے دورہ آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہو کہ یار ایسے ایسے ہو رہا اتنے سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے یا پھر اتنے سے ڈیوائیڈ ہو رہا تو دکت والی بات ہی نہیں ہے ٹھیکہ تو دیکھو یہ دیکھو آٹھ سے چوبیس بن رہا ہے تو بھئی آٹھ سے چوبیس بننے کا مطلب ہمیں سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ اس سائیڈ سے اس سائیڈ جانے پر ملٹیپلائی تھری ٹائمز ہوا ہے یعنی کہ تین بار اس کو گنا کیا گیا ہے تو یار جب نیچے سے تین گنا ہے تو اوپر سے بھی آپ اس کو تین گنا ہی کر دو تو سیون تھریزا ٹوینٹی ون یعنی کہ آپ کا رائیٹ آنسر یہاں سے آ جائے گا ٹوینٹی ون جو کی بالکل صحیح ہے سمجھ میں آ چکی ہوگی میری بات ہے ایک بار پھر جب آپ کو بیشک کی طرف لے کر چلتا ہوں 7 upon 8 is equals to x upon 24 اب دیکھئے 8 ہے نا 8 یہ کینسل کرے گا چوبیس کو تین بار اور خود کینسل ہوگا ایک بار تو x into 1 یعنی کہ x اور 7 into 3 7 3s are 21 تو 21 دونوں سائیڈ سے ہمارا رائیٹ آنسر ہے تو گائیز دکت آپ کو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں بلکل بیشک سے اٹھا کر بتا رہا ہوں تو اس ویڈیو لیکچر میں صرف اتنا ہی کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشہ نہیں ہو کونسپٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو جا کے کمنٹ کرو ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے زہند زہبارت